Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M.M.A. The Story Circle آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ class 5 گل مہر سے chapter number 10 کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے The River of Hope سب سے پہلے ہم لوگ اس title کو سمجھ لیتے ہیں river کا مطلب آپ کو پتا ہے اور hope کا مطلب ہوتا ہے امید آشا تو title کا مطلب کیا ہوا The River of Hope ایک ایسی ندی جو ہمیں جینے کی امید دیتی ہے ایک ایسی ندی جو ہمیں جینے کی آشا دیتی ہے تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے اور یہ جو basically یہ جو river ہے وہ نرمدہ river کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے اور نرمدہ ایک ایسی ندی ہے جو west کی طرف flow کرتی ہے east سے west کی طرف یہ بہتی ہے تو ہم لوگ چلو اس story کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر نرمدہ کو اس طرح سے river of hope کیوں بولا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ سے ایک request کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں اور پڑھتے سمیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو like بھی کر دینا ہے اور ویڈیو گر اچھا نہیں لگے تو کم سے کم dislike کر کے بھی بھاگ جانا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے یا تو like کرو یا تو dislike کرو اور چینل کو جب آپ subscribe کرو تو please جو ہے نا جو bell کا جو icon ہے جو جو گھنٹی کا icon آتا ہے اس کو آپ press ضرور کر لینا اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی new videos upload کیے جاتے ہیں نا آپ کو direct اس کا notification مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اوکے سو لیٹس کنٹنیو انڈیا is a land of many rivers انڈیا جو ہے کئی طرح کے الگ الگ بہت سارے ندیوں کی ایک بھومی ہے مطلب بھارت میں بہت ساری ندیاں ہیں many of them are treated as female gods and celebrated by the people اور بھارت کی کئی ندیوں کو female gods کی طرف دیویوں کی طرح مانا جاتا ہے اور لوگوں کے دورا ان کی پوجا کی جاتی ہے یہاں پہ celebrated کہنے کا مطلب ہوتا worship کرنا پوجا کرنا The Narmada is one of the most important rivers of India بھارت کے بہت سارے مہتپرن ندیوں میں سے ایک ندی کون ہے نرمدا جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے It begins from the Amarkantak peak یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ نکلتی کہاں سے ہے Amarkantak کی چوٹی سے نکلتی ہے One of the highest in the Mekala range اور بھارت کی جو Mekala range کی جو پہاڑیاں ہیں اس کی سب سے highest جو پیک ہے وہ Amarkantak ہے اور وہی سے یہ ہماری ندی نرمدا نکلتی ہے From here it makes its long journey through land until it meets the Arabian Sea اور Amarkantak سے ہوتے ہوئے یہ ندی بہتی ہے اور یہ جا کر پھر Arabian Sea مطلب Arab ساگر میں جا کر مل جاتی ہے becoming the largest west flowing river in the Indian peninsula اور Indian peninsula میں west کی طرف بہنے والی یہ سب سے لمبی ندی ہے اب دیکھو Indian peninsula کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے peninsula کا مطلب آپ کے بک میں یہاں پہ دیا ہے land surrounded by water on all sides except one ایک ایسی بھومی جو کی تینوں طرف سے کیا ہو پانی سے گھیری ہو چوتھی طرف سے پانی سے نہیں گھیری ہو چوتھی طرف سے وہ land سے جمین سے لگی ہو لیکن تینوں طرف سے وہ پانی سے گھیری ہو تو آپ بھارت کا اگر map دیکھو گے تو یہ تینوں طرف سے پانی سے گھیرا ہوا ہے ہے نا تینوں طرف سے پانی سے گھیرا ہوا ہے لیکن ایک طرف سے یہ پانی سے گھیرا ہوا نہیں ہے ایک طرف سے یہ جمین سے لگتا ہے جیسے کی چائنہ سے تبت سے اور پھر اوپر جاؤ گے تو آپ وہاں کو دیکھو گے کہ یہ تبت سے لگتا ہے اور چائنہ سے لگتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لوگ پیننسولا کہتے ہیں لوگ ایک ایسی لینڈ ایک ایسی بھومی جو کی تین طرف سے آپ کو پانی سے گھری ہو The river flows through a rift valley اب دیکھو rift valley کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب جب دو سمنانتر بھومی جب بھومی جو ہے نا کریک کر جاتی ہے اس میں درار آ جاتی ہے تو اس کے بیچ کا جو بھومی ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف سنگ کر جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اسی کو ہم لوگ درار بولتے ہیں اسی کو ہم لوگ انگلیس میں rift بولتے ہیں لوگ تو جو ہماری نرمدہ ہے وہ اسی درار سے ہو کر اسی rift valley سے ہو کر گزرتی ہے that is believed to have some of the most ancient rocks in the world اور ان درار کو ان rift valleys کو پوری دنیا میں سب سے پرانا سب سے ancient rock کے طرح بھی مانا جاتا ہے this makes the river among the oldest on earth اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ جو ہماری نرمدہ ندی ہے یہ دنیا میں سب سے پرانی ندی ہے ایسا مانا جاتا ہے it is nearly 150 million years older than the ganga اب ہماری جو ندی ہے ganga اس سے جو نرمدہ ندی ہے وہ لگ بھگ 150 million years پرانی ندی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ جو نرمدہ ہے یہ کتنی پرانی ندی ہے like many major rivers in India the نرمدہ too has several legends that describes its glorious birth اب یہاں پہ دیکھو کہہ رہا ہے like many major rivers in India جو کی بڑے بڑے سے جو rivers ہوتے ہیں بھارت میں ان کے جو stories ہوتے ہیں اسی طرح جو نرمدہ ہے اس کے پاس بھی کئی الگ الگ several legends ہیں اب یہاں پہ legends کہنے کا مطلب stories ہوگا that describes its glorious birth نرمدہ ندی کے بارے میں کئی الگ الگ طرح کی کہانیاں ہیں جو کی اس کے birth اس کے پیدا ہونے کے اور نرمدہ ندی کے دھرتی پہ آنے کی بات کو بتاتا ہے کہ آخر نرمدہ اس دھرتی پہ کیسے آیا تو اس کے کچھ کہانی یہاں پہ دیئے گیا اس کو ہم لوگ پڑھیں گے according to one of these ancient legends مطلب انہی کئی پرانی کہانیوں میں سے ایک پرانی کہانی جو legends یہاں پہ دی گئی ہے اس کے انسار مطلب ایک شمع تھا کہ جب یہاں پہ بھارت میں اور بھارت کی بھومی پہ ایک بہت ہی بھیانک جو ہے نا سوکھا پڑا تھا ڈراؤٹ میں کہنے کا مطلب ہوتا ہے آقال ہو جانا سوکھا پڑنا مطلب کافی لمبے سمیے سے جب بارش نہیں ہوتی ہے اور ندیاں جھرنے تالاب سب سوکھ جاتے ہیں تو اسی کو آقال کہا جاتا ہے سوکھا کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو لینڈز ہوتے ہیں وہ اس میں درار آنے لگتی ہیں وہ فٹنے لگتے ہیں فصل نہیں ہوتے جب فصل نہیں ہوتے تو لوگ بھکمری سے مرنے لگتے ہیں اسی کو ہم لوگ ڈراؤٹ کہتے ہیں تو ایک سمیے کی بات ہے کافی بھینکر جو ہے نا آقال پڑا ہوا تھا سوکھا پڑا ہوا تھا اور اسی سوکھے آقال کے وئے سے جتنی بھی ندیاں پہلے سے تھیں جتنے بھی جھرنے پہلے سے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے ندیاں جھرنے جو جھیل تھی یہ سارے سوکھ چکے تھے اور جو لینڈ تھے وہ کریک ہو رہے تھے اور پاسٹ کہنے کا مطلب ہو جاتا ہے سوکھ جانا سارے جو لینڈ تھے وہ سفر کر رہے تھے وہ ان کو کافی زیادے پریشانی ہو رہی تھی اور جینے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی کیا ہوا وہاں پہ رہنے والے لوگ اور جو دیوی دیوتا لوگ تھے وہ کس کے پاس گئے وہ بھگوان شیو کے پاس گئے اور ان سے رہم کی بھیق مانگی ان سے ریکویسٹ کیا کہ بھگوان ہم پہ مرسی کیجئے ہم پہ دیا کیجئے کیونکہ ہم لوگ مر رہے ہیں اور کافی آقال پڑا ہوا ہے اور ان دیوی دیوتاوں اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے بھگوان شیو سے کہا کہ آپ ہمیں اور ہماری دھرتی کو بچا لیجئے اور بھگوان شیو اس کے لیے کیا ہو گئے اگری ہو گئے وہ سہمت ہو گئے اور پھر بھگوان شیو نے کیا کیا وہ امرکنٹک پہاڑ پہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے تپسیا کرنا میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیا دیکھو بھگوان شیو نے امرکنٹک کی پہاڑی پہ جا کر اتنا گھور تپسیا کی اتنی گھور تپسیا کی کہ ان کے سریر سے پسینہ نکلنے لگا یہاں پہ پرسپائر کہنے کا مطلب ہوتا ہے پسینہ نکلنا تو سویٹ تو ان کے سریر سے ان کے باڈی سے پسینہ نکلنے لگا اور بھگوان شیو کے سریر سے جو بھی پسینہ نکل رہا تھا اور وہ جو واتر نکل رہا تھا ان کے باڈی سے پہاڑ کی ڈھالانوں سے ہوتے ہوئے ایک ندی بن کے وہ بہنے لگا ان کا پسینہ ان کا سویٹ جب بھگوان شیو نے دیکھا جب بھگوان شیو نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ارہی یہ تو ایک ندی کی طرح بہر رہی ہے جس میں کافی سارا انرجی ہے اور یہ جیوان کی چمک کے ساتھ جیوان کے سپاکل کے ساتھ ایک جیوان کی نئی امید کے ساتھ بہر رہی ہے سو سیوہ نیمڈ ہر نرمدہ تو اس طرح سے بھگوان شیو نے اس ندی کا نام کیا رکھ دیا نرمدہ رکھ دیا اور یہاں پہ نرمدہ کا مطلب کیا دیا گیا ہے the bringer of hope امید لانے والا آسا کی کرن لانے والا اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لوگ نرمدہ he blessed the river and said انہوں نے ندی کو اپنی blessings دی اپنی آشروات دی اور کہا you will always remain sacred and shall flow forever انہوں نے بھگوان سیو نے نرمدہ کو کہا کہ تم ہمیشہ پویتر رہوگے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہتے رہوگے thus was born a river that saved a dying land تو اسی پرکار سے ایک ندی پیدا ہوئی ایک ندی کا ادگم ہوا جس نے اس مرتی ہوئی دھرتی کو اس بے جان دھرتی کو پھر سے بچا لیا the نرمدہ is also known by many other names نرمدہ کو کئی دوسرے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے نرمدہ is one of them which means the one who leaps آپ دیکھو یہاں پہ نرمدہ کو بولا ہے کہ کئی الگ الگ طریقے کے ناموں سے جانا جاتا ہے اس میں ایک نام کیا ہے ریوہ کیا نام ہے ریوہ اور ریوہ کا مطلب کیا ہے ریوہ is one of them which means the one who leaps ریوہ کا مطلب یہ ہے کہ ریوہ وہ ہوتا ہے جو چھلانگ لگاتا ہے جو کودتا ہے ہمارے یہاں بیہار میں ریوہ نام کی ایک مچھلی بھی ہوتی ہے ایک فش بھی ہوتی ہے تو فش کیا کرتے ہیں فش اکثر جمپ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تھلاب میں پونڈ میں فش جمپ کرتے ہیں تو ریوہ ایک مچھلی بھی ہوتی ہے جو چھلانگ لگاتی ہے اور یہاں پہ نرمدہ کو ریوہ بھی بولا ہے اور یہ جو ریوہ نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کیسے نرمدہ جو ندی ہے وہ پہاڑوں کو ندیوں کو جھرنوں کو چھلانگ لگاتے ہوئے بہتا ہے نرمدہ جو کی آترہ کرتی ہے پورپ سے پشم کی اور یہ کیسے بہتی ہے تو یہ بہتی ہے مطلب گھنے جنگلوں اور پہاڑی ڈھالانوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے راکی ایریاز پتریلی چھتروں کے بیچ سے انکلٹیویٹڈ لینڈز اور یہاں تک کی کریسی کے لیے جو کھیت ہوتے ہیں ان کے بیچ سے ہماری نرمدہ بہتی ہے Along the way it supports the lives of several different groups of people اور اپنے پہنے کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ کئی الگ الگ طرح کے لوگوں کو مدد بھی کرتی ہے ان کے جیون یاپن میں سہائیتہ کرتی ہے ان کے جیون یاپن کو سپورٹ کرتی ہے The oldest among the settlers اب دیکھو settlers کہنے کا مطلب باسندے جو نواسی ہوتے ہیں یہاں بتایا گیا The oldest among the settlers One second The oldest among the settlers along the نرمدہ are the آدی واسی who celebrated the river in many ways کہنے کا مطلب نرمدہ ندی کے کنارے جو سب سے پرانے واسندے تھے جو سب سے پرانے رہنے والے تھے وہ آدی واسی لوگ تھے اور وہ اس ندی کو کئی طرح سے celebrate کرتے تھے کئی طرح سے ان کی پوجہ کرتے تھے کئی طرح سے اس ندی کو اپنا مانتے تھے They know the river and its nature and they are inseparable from it وہ جو آدی واسی تھے وہ اس ندی کو جانتے تھے اس کی پرکرتی کو جانتے تھے اور وہ لوگ کبھی بھی اس ندی سے الگ نہیں ہوا کرتے تھے مطلب آدی واسی لوگوں کی جو ساری نیڈ تھی جو ساری ضرورت تھی وہ نرمدہ ندی پورا کرتی تھی اسی لیے وہ لوگ اس سے کبھی بھی الگ دور نہیں ہوتے تھے Not so long ago the thick forest along the نرمدہ supported several species of wild animals کہنے کا مطلب کہ یہ حال ہی کی بات ہے یہ بات اتنی پرانی نہیں ہوئی the thick forest along the نرمدہ مطلب نرمدہ کے آج پاس جو تھے اس کے کنارے پہ کافی several جو آپ کے species ہوا کرتے تھے الگ الگ طرح کی جو پرجاتیاں ہوا کرتی تھی وہ خاص کر کے wild life کی ان کے لیے نرمدہ کیا ہوا کرتا تھا ایک support system ہوا کرتا تھا but over time لیکن سمیں بیٹنے کے ساتھ trees have been continuously destroyed in these parts سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ ان areas میں پیڑوں کی کافی destruction کی گئی ہے پیڑوں کی کٹائی کی گئی ہے اس کے ویسے کافی برا اثر پڑا ہے کس پہ wild life پہ اور نرمدہ کے چھیتر میں جو بھی species رہتے ہیں ان پہ کافی برا اثر پڑا ہے this has either killed the animals or made them move away to other parts in search of food and shelter جب نرمدہ کے ان چھیتروں میں کٹائی کی گئی ہے پیڑوں کی تو اس کے وجہ سے ان چھیتروں میں رہنے والے جو بھی animals تھے یا تو وہ مارے جا چکے ہیں یا تو food کی تالاس میں اور ایک نئے habitat ایک نئے shelter ایک نئے نواز کی تالاس میں کہیں دوسری جگہ move ہونے پہ وہے لوگ مضبور ہو گئے ہیں when destruction is all around it مطلب جب نرمدہ کے چاروں طرف انسان جو ہے تباہی فیلا رہا تھا can the river alone remain unaffected تو کیا اس کے وجہ سے river جو ہے اس پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا بالکل پڑے گا over the years سالوں بیتنے کے بعد سالوں بیتنے کے سمیے میں the water in the river had reduced greatly کہنے کے مطلب کافی سال جب بیتنے لگے تو یہاں پہ اس ندی میں پانی کی جو ماترہ ہے وہ کافی زیادہ ماترہ میں گھٹ گئی due to the cutting of trees at the river source کیونکہ river کے آس پاس والے جتنے بھی trees تھے ان سب کو کاٹ دیا گیا تھا وہاں پہ بارش بھی کم ہونے لگی اور اس کے ویسے ندیوں میں پانی بھی کم ہونے لگے اور یہ جو ندی ہے یہ پولوشن کے وجہ سے بھی اس کو کافی سارا problem ہونے لگا اور پولوشن اتنا بڑھ گیا کہ یہ اپنے آستیتوں کو بچانے کے لیے اس کو struggle کرنا پڑا یہاں تک کی ایسا لگ رہا ہے آج کل کہ یہ جو ندیہ ہے اپنی آستیتوں بچانے کے لیے کافی struggle کر رہی ہیں ان کا آستیت تو اب خطرے میں آ چکا ہے یہی وہ نرمدہ تھی جس کو ایک سمیں جیون کی ایک نئی آسا جیون کی ایک نئی کرن مانا جاتا تھا جس نے جیون پہ جس نے جس نے اس دھرتی پہ جس نے اس لینڈ پہ جیون کو دوبارہ لے کر آیا تھا ناو فائٹنگ فور ایٹس اون سربائیول اب وہ صرف اپنے سربائیول کے لیے ہی سٹرگل کر رہا ہے بس وہ اس بات کی چندہ کر رہا ہے کہ اب وہ ہی اس لینڈ پہ سربائیب کر پائے جو ندیوں کی جہاں تک بات ہے آج کل پورے سنسار میں پورے دنیا میں ایک ڈسکسن کا مددہ بنا ہوا ہے ایک باد بیواد کا مددہ بنا ہوا ہے کہنے کا مطلب خاص کر کہ نرمدار ندی پہ جتنے ڈیم بننے والے ہیں اس بات کو لے کر آج کل یہ چرچے کا بسہ بنا ہوا ہے پلانٹس ہاب بین میڈ ٹو چینج دی کورس آب دی ریبر چینج دی کورس آب دی ریبر کہنے کا مطلب ایسا پلان بنایا گیا ہے جو کی اس ندی کے جو نیچرل فلو ہے اس کو بدل سکے سپوز کیجئے یہ ویسٹ بیہ رہا ہے اب یہاں پہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے ندی کے دھارہ کو چینج کر دے یا کسی اور ڈائریکشن میں اس کو موڑ دے سو دی یہاں پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو اس کا واتر فلو ہے اس کو ہم لوگ گجرات اور راجستان بنانے کے وئے اسے کیا ہوگا ندی کا جو نیچرل فلو ہے وہ بھی گھر جائے گا اسی کے لیے یہ جو نرمدہ ہے وہ چرچے کا بسہ بنا ہوا ہے نرمدہ ویلی آثورٹی was set up to carry out this پلان اور اس کے لیے ایک پروپر ایک باڈی بھی بنائی گئی ہے ایک پروپر سنستہ بھی بنائی گئے جس کا نام کیا ہے نرمدہ ویلی آثورٹی ہے نرمدہ نرمدہ ویلی آثورٹی نرمدہ ویلی پروژیکٹ نرمدہ ویلی پروژیکٹ کے ساتھ آئی اور ان کے پروژیکٹ میں بتائے گیا تھا اور ان کے پروژیکٹ میں پلان میں یہ بتائے گیا تھا کہ نرمدہ ندی پہ بہت سارے الگ الگ ڈیم بنائے جائیں گے اب اس میں بتائے گیا تھا کہ نرمدہ ندی پہ تیس بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں گے 135 میڈیم 135 مطلب میڈیم والے ڈیم بنائے جائیں گے نہ ہی بڑے نہ ہی چھوٹے اور 3000 چھوٹی چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ نرمدہ ندی پہ ڈیم بنائے جانے والے ہیں سردار سروور اور جو سب سے بڑا ڈیم بننے والا ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا سردار سروور ڈیم بی ایک ایک سردار سروور جو ڈیم بننے والا ہے اب تک بنائے گئے سب ڈیم میں سب سے بڑا ہونے والا ہے اور یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اس کے بارے میں ایکسپورٹس بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اس کے ایڈوانٹیزز اور اس کے ڈیس بنانے کا پروژیکٹ ہوتا ہے تو ایک بڑا سا سنخیہ ان لوگوں کا جو ان ندی کے کنارے رہتے ہیں خاص کر کے آدی باسی لوگ جو ان سارے لوگوں میں ان کلوڈی ہیں یہ لوگ اپنی جمین کھو دیں گے اور یہ لوگ اپنی لائیو ہو دیں گے کہنے کا مطلب اگر ڈیم بنائے جاتے ہیں تو یہ کیا کرے گا فورسٹ کے ایک بڑے سے ایریا کو اور کھیتی ہر بھومی کے اگری کلچر لائن کے ایک بڑے سے ایریا کو پانی کے اندر دوب ہو دے گا کیونکہ جب آپ ڈیم بناؤ گے تو جو بھی پانی فلو کر گا وہ رک جائے گا اور وہ ایک بڑے سے ایریا میں فیل جائے گا کچھ ایک ایک سیورٹی کے ساتھ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان ڈیم سے بنانے کا فائدہ کتنا ہوگا لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہونے والا ہے تو وہ لوگ اس بات پہ یہ سیور نہیں ہو پاتے ہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا ہی 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 رہنے والے جو ایکسپورٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے questions سنا ہوگا اس نام کو نرمدہ بچاو آندولن ہندی میں اور ہندی میں بولیں گے ہم لوگ انگلیس بولیں گے سیو نرمدہ مومنٹ is one of them اور انہی طرح کے آندولنوں میں سے یہ بھی ایک ہے لیڈ 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 بائی دی ویل نون انوارمنٹل میدہ پارٹکر اور یہ جو نرمدہ بچاو آندولن یا سیو نرمدہ مومنٹ ہے اس کو ایک پریابرن وید انوارمنٹل میدہ پارٹکر کے دورہ لیڈ کیا جاتا ہے تو میدہ پارٹکر اس آندولن کو چلاتی ہے تو دیز مومنٹ اور ان آندولن کے دورہ ہم لوگ بتانے کی کوسس کرتے ہیں پورے دیش سے لوگ اس آندولن میں اس مومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں خاص کر کہ انکلوڑنگ انوارمنٹل اور سوسل ورکر سماج کی اچھائی کے لیے سماج کی ویل فیر کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہے لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ جو آندولن ہے اس میں زیادہ بھومی کا ہے آدھیباسی لوگوں کی کیونکہ نرمدہ سے جو سب سے زیادہ کنیکٹیڈ ہیں وہ آدھیباسی لوگ ہیں ان مومنٹ ان آندولن کا آدھار ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ گجرات اور راجستان میں کچھ لوگوں کو اس ندی سے فائدہ دلانے والے ہیں تو پھر سرکار کو اس ندی سے پہلے جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا ان کے بارے میں بھول نہیں جانا چاہئے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہئے ہے نا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی اور کو فائدہ دینے کی چکر میں ویسے لوگوں کو آپ پریسان کروگے جو پہلے سے اس ندی کا بینیفٹ لے رہے تھے yet one questions remains اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایک question بچ جاتا ہے will the once libley میں اپنی نیچرل ڈائریکشن میں اپنی نیچرل پراکرتک طریقے سے بہتی ہے کیا وہ ویسے ہی رہے گی یا پھر اس پہ ڈیم بنا دی جائیں گے اس سٹراغل ٹو نرمدہ کنٹینیوز جیسے ہی نرمدہ بچاؤ آندولن کا یہ جو مومنٹ ہے وہ سٹراغل ہوگا آگے فیوچر میں چل کے نرمدہ کا حال کیسا رہے گا ہم نے اس چپٹر کو کمپلیٹ کر لیا آپ کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ با بائی